بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ویلکم بیک ٹو می چینل آج کے ہمارے کچن میں جو بن رہا ہے وہ ہے املی کی کھٹی مٹھی چٹنی جو کہ بہت ہی آسان رسپی ہے تو چلیے فٹا فٹ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس میں املی وارٹر شوگر چاٹ مسالہ سالٹ رڈ چلی گرم مسالہ چیزیں استعمال ہوگی تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے فرینز کے ساتھ اس کو ضرور سیر کیجئے گا تو اس میں میں نے املی جو ہے اس کو بھگو کے چار سے پانچ گھنٹے تو اس کا گودہ جو ہے وہ نکال لیا تھا یہاں پہ کڑا ہی لے لیں گے اس کو جو میڈیم فلیر میں گرم کال لیں گے اور اس میں جو املی کا پلپ ہے وہ ایڈ کر دیں گے املی کا پلپ کرنے کے بعد اس میں ایک ماہ کے قریب پانی جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے پانی ایڈ کریں اور ساتھ اس کو جو ہے وہ ہلاتے جائیں اچھے سے مکس کر لیں پانی اور املی کے گودے کو اس کو میڈیم سلو فلم پہ پکانا ہے اور اس کو دو سے تین منٹ تب پکانا ہے دو سے تین منٹ پکانے کے بعد اس میں جو ہے وہ ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ ریڈ چلی ایڈ کر دینی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی یوز کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون جو ہے وہ سالٹ یوز کرنا ہے اس میں اس میں ہاف کپ جو ہے وہ شگر کا استعمال کریں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ڈال دیں گے اس میں سارے مسالے آپ نے ساتھ ہی ڈال دینے ہیں ہاف ٹیبل سپون ہی اس میں چاٹ مسالہ ڈال دیں گے اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ان کو مکس کرنے کے بعد ساری چیزوں کو پانچ منٹ پکانا ہے آپ نے پانچ منٹ پکانے کے بعد آپ دیکھیں اس میں جو ہے یہ تھوڑا جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اس میں ببل بننا شروع ہو گیا تو یہ اچھے سے بھی بنی نہیں ہے ہم اس کو مزید چار سے پانچ منٹ اور پکائیں گے اور جب ساری میں اچھے سے ببل بن جائیں گے تب یہ جو ہماری جو اٹھکٹی مٹھی چٹنی ہے وہ بن کے تیار ہوگی تو یہ دیکھیں چار سے پانچ منٹ مزید پکانے کے بعد یہ کتنی ٹھیک ہو گئی ہے اور اس میں سے ببل بن رہے ہیں کافی اچھے تو یہ ہماری جو چٹنی ہے بن کے تیار ہو چکی ہے تو اس کو فلیم جو ہے وہ ہم بند کر دیں گے اور اس کو روم ٹمپریچر پہ ہم تھنڈا کر لیں گے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو تو اس کو روم ٹمپریچر کے پر تھنڈا کر لیں لیکن یہاں میں نے اس کو گرم گرم کوئی جو ہے وہ ڈیش آٹ کر لیا ہے ڈیش آٹ کر لیا ہے اور اس کو آپ روم ٹمپریچر پہ تھنڈا کر کے تو کسی ایر ٹائٹ جار میں ڈال کے تو فریج میں رکھ لیں اور اسے ایک ماہ تک یوز کر سکتے ہیں ایک ماہ یوز کرنے کے لئے اس میں آپ کو تھوڑی سی حتیات کی ضرورت ہے اور اس کے جار کو ٹائٹلی بند کرنا ہے آپ نے اور اسے پانی والے سپون یوز نہیں کرنا پانی والا ہاتھ اس میں استعمال نہیں کرنا تو آپ ایزی لیس کو ایک ماہینے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لوگی ہو تو اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹس کریں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تب کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیئر اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دماؤں میں یاد رکھیں فی امان اللہ بائ بائ